بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں رہنے والے میرے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم آپ سب کو بینہ جی ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں زنگر پراتھا رول کی ریسپی جو بہت ہی فل آف انرجی ہے بہت ہی کم قیمت میں تیار ہو جاتی ہے بہت ایزی ریسپی ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں بہت سیمپل سی چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ میں نے دو ادھر چکن چیس پیس لیے ہیں جس کی میں نے اس طریقے سے لمبی لمبی سٹرپس جو ہے وہ کٹ لی ہے دھائی کپ میں نے میدہ لیا ہے یہاں پہ آپ کو جتنے پراتھے چاہیے ہوں آپ کو اس کے حساب سے لے سکتے ہیں دو ادھر کھیرے لیے ہیں سلاعت کے پتے لیے ہیں میں نے ٹاپنگ کے لیے دو ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے دو بنانے کے لیے پنچ آف ٹاٹری لی ہے میں نے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ایک ٹی سپون سرکھ مرچ اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ کیچپ لی ہے میں نے ٹاپنگ کے لیے اور یہاں پہ ہوم میڈ میں نے مائنیز لی ہے نورمل ہمیں پانی چاہیے دو بنانے کے لیے اب میں یہ چکن کے اندر یہ تمام مسالے جو ہیں ڈال کر اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لوں گی زنگر یا فرائیڈ چکن بنانے کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں سیم میتھرڈ ہے سیم ریسپی ہے یہ وہی مسالے لگیں گے اسی طریقے سے میدے کی کوٹیڈ ہوں گی اور یہ تیار ہوگا اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اتنی دیر میں میں آٹے کی ڈو جو ہے وہ بنا لیتی ہوں یہاں پہ ہم نے ڈھائی کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے دو ٹی بل سپون آئل اس کے اندر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ موسٹلی آئل یوز کرتے ہیں تو پھر میں گھی نہیں ڈالتی اب ہم اسے نارمل پانی کے ساتھ آٹے کی طرح گوند لیں گے نہ زیادہ سخت اور نہ زیادہ نرم جیسے آپ ناشتے میں پراتھے بناتے ہیں اس طریقے کی آپ کو دو جو ہے وہ بنانی ہے ہمارا آٹا جو ہے وہ گن چکا ہے پراتھا بنانے کے لیے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے دھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے اور روٹی جو ہے وہ کافی سوفٹ سی بنیں اس کی آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا آٹا جو ہے وہ پراتھے بنانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کے نارمل سائز کے چھے ادد پراتھے جو ہیں وہ بنا لوں گی آپ جس طریقے سے اپنے پراتھے بنانے کا پیڑا کرتے ہیں آپ اس طریقے سے کر لیجئے گا میں موسٹلی نارمل لائف میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں پراتھے بنانے کے لیے تو میں نے وہی سیمپل طریقہ جو ہے موسیقی موسیقی لیں جی ہمارا پہلا پراتھا جو ہے وہ سکسیس فولی جو ہے وہ تبیوے کے اوپر جا چکا ہے اب میں اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کر لوں گی ماشاءاللہ بہت خوبصورت دیکھیں آپ اس کی کتنی اچھی لک آ رہی ہے اب میں اسے ہلکا سا برش کی مدد سے گریس کر لوں گی آئل سے آپ چاہے تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بہت زیادہ آئل لگا کر یا گھی لگا کر فرائی نہیں کرنا ہمیں اسی طریقے سے میں باقی کے تمام پراتھے جو ہیں ان کو بھی تیار کر لوں گی جو پراتھا رول کمرشل لیول پر باہر مارکیٹ یا بزار سے ملتے ہیں ان سے میں نے ان کا سائز تھوڑا سا بڑا رکھا ہے کیونکہ میں نے کون سا سیل کرنے تھے میں نے اپنے بچوں کے لیے بنائے جو لوگ اسے کمرشل لیول پر بنانا چاہتے ہیں وہ اس کا سائز جو ہے وہ نارمل سا رکھ سکتے ہیں میڈیم سائز کی پلیٹ جتنا یہ دیکھئے ماشاءاللہ میرے سارے پراتھے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کی سٹفنگ کی طرف آتے ہیں چکن کی سٹرپس کو میدے کے اندر ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون سرخ مرسٹ میں نے ایڈ کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب میں یہ تمام چکن سٹرپس جو ہیں اس میدے کے اندر اچھے سین کو کور کر کے مس لیں گے اور دوبارہ سے اس کو تھنڈے یک پانی میں ڈال کر ایک دفعہ دوبارہ سے میدے کی کوٹنگ جو ہے وہ اس کے اوپر کی جائے گی تاکہ جب ہم اسے فرائی کریں تو یہ زنگر کی لکھ آئے اور اسی طرقے سے یہ کرنچی سا بنے اگین اس طریقے سے میں باقی کی تمام سٹرپس جو ہیں ان کو بھی سیم میتھڈ کے ساتھ میدے کی کوٹنگ کر لوں گی آئل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ان کو باری باری فرائی کر لیں گے میڈی مانچ پر فرائی کیجئے گا تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اندر سے بھی پک جائے موسیقا موسیقی 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 اس کے اوپر لگایا ہے میں نے اب میں اس کو رول کر دوں گی اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہیں تو آپ چاڑ مسالے کی کونٹریز زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس طریقے سے میں نے تمام جو پراتھا رولز ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہوں گے کیونکہ یہ فل ہائیجینک ہیں بلکل نیچرل طریقے سے بتائیے گا کہ میری ڈش آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں نے ٹرائی کی تو آپ لوگوں کی کیسی بنی ہمیں آپ اپنی آرہ سے ضرور جی تو ویورز انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنی آرہ سے ہمیں ضرور اگاہ کیا کیجئے یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں کومنٹ بکس میں بتاتے ہیں کہ ہماری چیز کیسی بنی اگر اس میں کوئی کمی ہے تب بھی ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ